تبا 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 مدینا 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 د이싱ی کاف محسیم آفر تو دیکھو مزیق البتاکی باسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرق وربکا الادرم الَّذی علم بالقلم ودح اللہ العظیم بہت کچھ ہم نسیقا ہے مدرس امر حکر بہت کچھ ہم نسیقا ہے مدرس امر حکر بہت صدمہ بہت افسوس ہے مجھے باقیات اس خالحات سے جدا ہو کر مجھے بدلہ ہے میری قوم کی بچیوں کا مزاد مجھے بدلہ ہے میری قوم کی بچیوں کا مزاد بین تراشے ہوئے ہیرے مجھے اچھے نہیں لگتے محطرہ میں حاضری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ لوگوں کے سامنے مدارس کی اہمیت اور پائدے اس ان مان پر کچھ دیلہ پشائی کرنا چاہتی ہوں میرے بھائیو بڑے افسوسی بات ہے لوگ آج یہ پوچھتے ہیں مدارس نے دنیا کو کیا دیا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے ہیں مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا تو میں کہتی مدارس نے دنیا کو بے زمیری ایمان پروشی نہیں تھی مدارس نے دنیا کو بے خیائی اور بے شرمی نہیں تھی مدارس نے دنیا کو بس و عوصلگی اور بسکلی نہیں تھی مدارس نے دنیا کو نفرت و عداوت نہیں تھی بلکہ ہر دور میں نغمہ مہرو وقا پاتا رہا اور آہد میں بیغام قطابندی کا عالم میں پھیلاتا رہا محطرہ میں حاضری یہ عربی مدارس سے زبردست پائدہ امت کو ہو رہا ہے اور غیر محسوس طریقے پر دین امت میں عام ہو رہا ہے اور بے دینی دہالت امت سے قسم ہو رہی ہے اور سچ بات یہ ہے کہ عمت کے افراد نے ابھی تک ان عربی مدارس کے مقام اور ان کے درس آسرات کو محسوس نہیں کیا اس لئے کہ لوگ حقیقت سے بھی دور ہیں محطرہ میں حاضری مسلمانوں کو یہ بات خوب سمجھنے اور یاد رکھنے کی ہے کہ ان عربی مدارس کے اہمیت اور ان کے درس آسرات کو اسلام کے دشمنوں نے خوب سمجھنے لیا ہے اس لئے اب ان کی کوشش ہے کہ خواہ اس لئے ان عربی مدارس یہ عربی مدارس بس ہوتا ہے اور علماء اکرام ابھی علیہ السلام کے محرسوں کو بتنام کرنے کے سلسلے میں پینائننگ ہوتی ہے اس لئے ہمیں یہ شر کبھی بھولنا نہیں تاہیئے سبا کر آج ستینوں میں بچلیا رکھی ہے گردوں نے سبا کر آج ستینوں میں بچلیا رکھی ہے گردوں نے اناد الباق کے غافل بیٹھے ہیں آج شیانوں میں اس لئے ہمیں احمد کی ساتھ آگے بڑھنا ہے اور اپنے سارے عربی مدارس کے دقا دقا پھینے ہوئے ان کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ یہ عربی مدارس بس ہو جائے تو مسلمانوں کے پاس سندھ روڑے ہوئے کھنڈرات کے سبا کچھ نہ ہوں گا اس سے سب سے پہلے علماء اکرام کی ذمہ داری ہے وہ کسی داری سے مابستہ ہو اور مرسل سے مامت کرنے سے مابستہ ہو وقاروباری زندگی گزا کے ہوتے ہیں محترمی حاضرین ان عربی مدارس جس طرح انہوں نے بیز حاصل کیا ہے اور جس طرح ہو سکے ان عربی مدارس قساط دینی تاہیئے اور ان عربی مدارس کو خدا کی نعمت تبدیمی تاہیئے ہیں اور اپنے کام ہے کہ ان عربی مدارس کو خدا کی نعمت تبدیم دے اور اپنے مال اور وقت تجھے ان عربی مدارس پر ساتھ دیں اور اپنے اولاد کو عربی تعلیم کے آرستہ کریں کیونکہ جب انسان مل جاتا ہے تو سب عمال قسم ہو جاتے ہیں جس تین عمال باقی رہتے ہیں صدقہ جاریہاں اب ہوا علم جس سے پائزہ باتے ہیں انیک اولاد بس میں اپنی بات تو قسم کرتی ہوں اور ہمیں تاہیئے کہ جس طرح تکیں نعربی مدارس کا خدا دیں تاہیئے ہیں اللہ تعالیٰ سنارے مدارسہ باقیات الصالحات کی بھی حفاظت کریں ابھی تو مدارسہ کرائے میں تل رہا ہے مضاللہ سے دعا ہے کہ مدارسے کے لئے جو بھی زکا لی گئی ہے اس میں زل زدل مدارسہ تعمیر کرمائے اور مدارسے کے جس سے بھی معامنین و محسنین مددگار ہیں ان کے عمروں میں ترقی عطا فرمائے اور جتنے بھی لوگ یہاں بیٹے ہیں اس کی دلوں میں مدرسے کی محبت عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توبیق عطا فرمائے آمین سمم آمین ماشاءاللہ یہ تھی مدارسہ باقیات الصالحات کی ایک ہونہات طالبہ جو مدارس کے اہمیت کے عنوان سر عنوان کا قطریب پیش کروا لگی تھی اور بویا زبان حال سے کہہ لی تھی کہ یہ بدرستان حقیقت عطا فرمائے شکل میں پیش کرنے کے لئے منظہ طیب پتھان کو دعوت لیتا ہوں کہ وہ قرآن مقدس کی چند آیات دعوت فرمائیں منظہ بنت طیب پتھان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اللہ الرحمن الرحیم الشمس والحمر بحسبان والنشو والشجر يسجدان بحسبان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأکمام والعب ذو العصف والريحان فبأك علاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجهن من مارج من نار فبأك علاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ماشاءاللہ بہترم حاضرین آج کے ایک مجموان مکرم ہمارے سامنے اسٹیت پر جلوہ افروز ہیں اور الحمدللہ حضرت مولانا فاروق صاحب مدنی دامت برکاتہم بھی کچھ ہی دیر میں تشریف لائیں گے اب میں اس سلسلے کی آخری کڑی مدرسہ باقیات اس صالحات کا ترانہ پیش کرنے کے لئے مدرسہ کی طالبات کو دعوت دیتا ہو کہ وہ مائک پر آئے اور مدرسہ کا ترانہ پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیجئے خیر کی آفیت کی دعا دیجئے خیر کی آفیت کی دعا ہم تنے دھوڑ کر گھل سنے باغیاں ہم تنے دھوڑ کر گھل سنے باغیاں علم کی داستہ ختم ہونے کو ہے خیر کی داستہ ختم ہونے کو ہے زندگی کیا ہے بس رونے دونے کو ہے اب جدائی کی ساتھ سر پر کڑی اب جدائی کی ساتھ سر پر کڑی کتنی پر داست ہوتی ہے دن کڑی زبر دے دے ہمیں اے خدا اے خدا زبر دے دے ہمیں اے خدا اے خدا ہم تنے دھوڑ کر گھل سنے باغیاں اس گھل ستا میں ہم نے بس را کیا اس گھل ستا میں ہم نے بس را کیا جب گجاریاں ہر سمے را کیا اس گھل ستا دیا ہر مجیدہ علیوں پر بچھلتے رہے علم کی دالیوں پر بچھلتے رہے گلشن آگ ہی میں اجلتے رہے اب کہاں پائیں گے ایسی دل کشفیزا ہم چلے چھوڑ کر گلشن باقیاں علم کی کے لیے ہم پڑے تھے یہاں علم کی کے لیے ہم پڑے تھے یہاں کورتے گھر سے پھر بھی رہے شاد ماں کچھ خوشی اور غمی کی کہانی بھی تھی کچھ خوشی اور غمی کی کہانی بھی تھی حق پہ حق کی مگر مہربانی بھی تھی ہے ہم پر بقت باقیاں باقیاں ہے زباں پر بقت باقیاں باقیاں ہم چلے چھوڑ کر گلشن باقیاں جاں میں رنجوں ہم کو تھوڑا سا چھوڑا شہورا گیاں ہم کو تھوڑا سا چھوڑا شہورا گیاں قلب میں کچھ عیمہ کا نور آ گیاں جاں میں رنجوں والم اب بھی یہ جائیں گے جاں میں رنجوں والم اب بھی یہ جائیں گے کل ہم اگر چند قلیاں لیے جائیں گے اپنے سارے معلم ہی سرتاج ہے اپنے سارے معلم ہی سرتاج ہے ہم انہیں کی تسلی کے معتاج ہے ہم انہیں کی تسلی کے معتاج ہے آپ ہی سے ملا ہم کو جو کچھ ملا ہم نہ بھولے کہ اہزا کبھی آپ کا ہے ہمارے مقت آپ ہی رہے نما ہے ہمارے مقت آپ ہی رہے نما ہم چلے چھوڑ کر گلشن باقیاں باقیاں پر بدا پورا ہی سوزتا باقیاں پر بدا پورا ہی سوزتا یوں نہ کہیے رفیقہ اس کو جنت نشا یوں نہ کہیے رفیقہ اس کو جنت نشا ایک مقلص کی مہنت کہا یہ اثر ایک مقلص کی مہنت کہا یہ اثر آسماء دیا خوک کے فرش پر آسماء دیا خوک کے فرش پر شاہ شاہی تبھی کچھ تو کہیے ذرا شاہ شاہی تبھی کچھ تو کہیے ذرا ہم چلے چھوڑ کر گلشن باقیاں 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ طالبات کام طالبات کے لیے ایک صاحب کی طرف سے پاس سو روپیہ گئی نام آیا شیخ اسرائیل صاحب ان کے جانب سے وہ استاذ ان میں ادارے میں تقصیم کر دیں گے انشاءاللہ محترم حاضرین یہ جو طالبات ہمارے سامنے الویدائی ترانہ پیش کر رہی تھی یہ الحمدللہ اس سال مدرسہ باقیات السالحات سے مومنہ کا کورس مکمل کر کے فراغت حاصل کرنے والی طالبات ہیں الحمدللہ اس سے پہلے مدرسہ باقیات السالحات سے باون طالبات نے مومنہ کا کورس مکمل کیا اور اس سال مزید چھے طالبات اس ادارے سے فراغت سند فرق تحاصل کر رہی ہیں جملہ کل ملا کر اٹھاون طالبات آج تک اس ادارے سے فیضیاب ہو چکی ہیں اللہ تعالی اس ادارے کو دن دوگنے را چوگنے ترقیات سے مالا مال فرمائے اور ادارے ملہ رس